یہ ٹھیک ہے یہ کمرہ میں کیا حال ہے سردان صاحب ٹھیک ہے خیلی صاحب آپ ٹھیک ہیں آف آف ہیں آج کل نوازشیف صاحب کی ٹیم ساری میڈیا سے غائب ہے مریم بی بی لندن بیٹھ ہی ہیں مریم تو یہاں ہے اورنزیف صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں مریم صاحب کی بات وہ آ جائے گی واپس انشاءاللہ تو ٹیم آپ کی خاجہ ساد رفیق صاحب غائب ہیں آپ غائب ہیں میں بھی ابھی ہاؤس سے آ رہا ہوں میڈیا پر بیٹھ کے آپ نیریٹیف بقاعدہ لڑا کرتے تھے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیریٹیف لڑا جا رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کسی سے برا کرو تو پھر خود ہو جاتا ہے یار وہ گھڑی ایک دفعہ دکھوا دے مجھے میں اس کو یوں کر کے نہ چوم ہوں گا بارہ ملین ڈالر کی گھڑی بارہ کو دو سو چالیس کا ہے ڈالر دو سو بیس کا دو سو سے بھی اگر ملٹیپلائے کہیں تو دو ارب چالیس کروڑ کی گھڑی ایک دنیا میں بنی گھڑی پاکستان کو دی تھی سعود ارابیہ کے کراؤن پرنس نے دو ملین ڈالر میں بیشتی آراب نے عزت بھی بیشتی اور گھڑی بھی سستی بیشتی کتنے افسوس کی بات ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا افسوس نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کی عزت آپ نے بیشتی افسوس ہوا مجھے تو بہت افسوس ہوا دوسرا سردار صاحب آپ بھی سمجھتے کہ سٹیٹ ساری جو ہے اور خاص طرح پر گورنمنٹ وہ کافی زیادہ جیسے زہور صاحب منظر آم پہ بھی آئے ہیں تو آپ کے بہت سارے لوگوں سے وہ رابطے میں بھی ہیں تو یہ سمجھ نہیں مجھے آیا یہ لنک اس کی کیا وجہ ہے گھڑی ایک ہی بنی تھی گھڑی انہوں نے ٹی وی پہ آگے دکھا دی انہوں نے بیان بھی دے دی گھڑی ان کے پاس نمبر ون گھڑی اگر ملک سے باہر گئی تو کیا ڈیکلیئر ہوئی گھڑی اگر وہاں بیچی گئی اور وہاں سے پیسے آئے تو کیا وہ پیسے جو ہیں بینکنگ چینل آئے وہ بھی کوئی پنتالیس کروڑ روپے بنتا ہے یا پتہ نہیں پچاس وہ کیا واپس بینکنگ چینل سے آئے اگر بینکنگ چینل پہ آئے تو پھر چالیس کروڑ کے اوپر دو کروڑ مائنس کر کے اس کے اوپر ٹیکس پھر دس کروڑ روپے اس کی ویلیو لگائی گئی جس کی دو عرب چالیس کروڑ روپے کی ویلیو ہے یہ بھی غلط لگی اگر سیل ویلیو لگانی تھی اور پرچیز ویلیو نہیں لگانی تھی تو وہ بھی عربوں میں ہوتی ہوتی تو یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا آپ نے سمجھتے کہ خان صاحب کو فیزیکل الیمنٹ ہونے کا خطرہ بھی ہے اوپر سے اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی فیزیکل یہ ہے اٹیک تو ہو گیا نا ہاں اٹیک ہو گیا مگر اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی کوئی پاکستانی بھی اور سیاستدان کی بات میں نہیں کر رہا میں سب کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالی نہ کسی کو اور دوسرا آپ ڈسکالیفائی کرانے کے درپے بھی ہیں کس کے اس طرح توشہ خانہ اللہ تعالی جب کرتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا آپ کی جو پولٹیکل تدابیریں ہیں وہ ساری قدرت پر آپ ڈالتے جائیں گے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی مرضی سے ہمارے لوگوں کو اندر کیا گیا تھا اور وسیلہ عمران خان صاحب بنے تھے ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا ہمارے لوگوں کو کیس بعد میں پہلے اندر کر دیا گیا تھا عمر فاروق ظاہور صاحب کو بڑی محنت کر کے منظر آم پر لائے گیا ہے تو آپ قدرت کی ساری چیزیں کہتے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے تو بہت شکریہ